نبسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان راجنیتی ایک ایسا شبد ہے جس کے بنا دیش چلانا مشکل ہے لیکن اسی راجنیتی شبد کو سن کر کئی بار آپ اور ہم اپنی بھویں سکوڑ لیتے ہیں راجنیتی کو سمحالنے والے نتاؤں کی کرتوتیں ہمیں پولٹکس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں راجنیتی کے میدان میں بھی کئی ایسے راون ہیں جن کی وجہ سے پولٹکس بدنام ہو رہی ہے اور ایسے راونوں کا دہن کب ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا راجنیتی کے وہ راور جن کا ضروری ہے دہن راجنیتی میں اپنا کام بنتا چناؤباد دھار میں جائے جانتا لوگ تانترک ورستہ میں دیش چلانے اور جنتا کے بھلائی کا کام کرنے کا اقلوتا ذریعہ ہے راجنیتی پارٹیاں اور نیتا جنتا دوارہ جنتا کے لیے اور جنتا سے کا نعرہ دے کر چناف کے ذریعے چن کر ستہ تک پہنچتے ہیں لیکن ستہ اور جنتا کے ساتھ کے طاقت جب نشا بن کر راجنیتی میں سر چڑھتی ہے تو معاملہ ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور راجنیتی کو ایسی تمام برائیاں دیمک کے طرح دھیرے دھیرے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں برائی نمبر ایک کی پیسہ بولتا ہے لوگ تانتر میں چناؤ کو اتصا کا پریائے مانا جاتا ہے ہر پانچ سال میں آنے والے چناؤی مہاپرو کا انتظار ہر پارٹی ہر نیتا کے ساتھ ساتھ دیش کے ہر خاص و عام کو رہتا ہے چناؤوں میں نیتاؤں کے کیے کا حساب ہوتا ہے اور جنتا اپنے ووٹنگ پاور کا استعمال کر کے اپنا جنا دیش سناتی ہے لیکن اب راجنیتی میں پیسوں کا بول بالا ہے بھارت میں چناؤوں میں جم کر پیسہ خرچ ہو رہا ہے ہیلیکاپٹر سے لے کر بڑی بڑی ریلیو کے ذریعے جنتا تک پہنچنے کی قواعد ہوتی ہے بڑے بڑے منچوں سے دیش کے نامی گرامی نیتا بڑے بڑے آیوجنوں کے ذریعے خود کو جنتا کے قریب لے جانے کی کوشش کرتے ہیں روڈ شو سے لے کر چناؤی یاترہ ہو یا جنتا سے جڑنے کیلئے دیش بھرمار پارٹیاں ایسے آیوجنوں پر پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں چناؤ آیوج نے امیدواروں کے خرچ پر سیما تو لگا رکھی ہے لیکن پھر بھی راجنیتی پارٹیاں پرچار میں پانی کی طرح پیسہ بہاتی ہیں سنٹر فور میڈیا اسٹیڈیز نے انمان لگایا تھا کی دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤں میں ساٹھ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے اس سے پہلے دو ہزار چودہ کے چناؤں میں تیس ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے کا انمان ہے آکیلے اتر پردیش کے چناؤں میں چار ہزار کروڑ روپے خرچ ہونے کا انمان ہے اور چناؤں میں خرچ ہونے والا بے حساب پیسہ عمومن بلیک منی کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ چناؤں میں کروڑوں روپے کیش پکڑا جاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا شروع سے ماننا رہا ہے کہ سرکار یا چناؤں آئیو کھرچہ اٹھائے اگر وہ اس کام کو کرتا ہے اور ایک دیس ایک چناؤں اگر یہ ہو جائے تو یہ بیتہاسا کھرچہ کیونکہ پھر سرپنچ کا چناؤں بھی ہوگا پنچ کا چناؤں بھی ہوگا نگر پالی کا نگر نگم کے پارست کا چناؤں بھی ہوگا ویڈھائک کا بھی ہوگا سانسط کا بھی ہوگا تو پھر یہ بیتہاسا فنڈنگ اور گپت فنڈنگ اور جو دوراچار کرتے ہیں جو پیسے کا دورپیوک کرتے ہیں وہ سماپت ہو جائے گا اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو پیسہ زیادہ کھرچ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا کام بولتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو پیسہ کھرچ کرنی کی ضرورت پڑتی ہے ساجہ میں بچوں کا استعمال کیا جا رہا ہے چناؤں پرچار کے لیے تو یہ روکنا چاہئے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نہ یہاں ہے نہ مدھیپردیش میں ہے نہ راجستان میں ہے نہ تیلنگانہ میں ہے تو وہ پیسے کا استعمال کرتے ہیں میں کہے راجنیتی کار کرتا ہوں پھر بھی اس شکار کروں گا بیجا دباؤ ڈال کر چندہ بھی لیا جاتا ہے جو چندہ دیتے ہیں وہ غلط کام بھی کراتے ہیں یہ قڑوی سچائی ہے جسے سب کو شکار کرنا چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے اس کا دروپیوک تھمنا چاہیے ایسی نیتی بننا چاہیے انتھا یوگ اور مدیم ورگی وقتی تو چناؤں لڑن ہی نہیں پائے گا راجنیتی میں خود کو فسٹ کلاس ثابت کرنے کے لیے جنتا کا پیسہ بہانے میں کوئی بھی پارٹی کسی سے پیچھے نہیں دو ہزار بائیس میں سامنے آئے آکڑوں کے مطابق اکیلے بی جے پی نے پانچ سال میں تین ہزار پانچ سو پچاسی کرو روپے چناؤں پر خرچ کی ہیں جبکہ کانگریس نے ایک ہزار چار سو پانچ کرو روپے سے زیادہ خرچ کیا یہ آکڑہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ سے دو ہزار انیس سے دو ہزار بیس تک کا ہے اور خرچ کے یہ جانکاری راجنیتک پارٹیوں کے اور سے چناؤ آئے اوک کو دی گئی ہے دو ہزار اکیس میں دیش میں پشن بنگال آسم، کیرل، تمیلاڈو اور پڑو چیری میں ویدھان سبح چناؤں ہوئے تھے اس چناؤں میں پارٹیوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اکیلے بی جے پی نے دو سو باون کروڑ روپے خرچ کیے تھے دوسرے نمبر پر ترنمول کانگریس تھی سرکاری پیسے کا اپیوگ اپنے راجنیتک شبی چمکانے یا اپنے پرچار کے لیے کرنے کی جو پرورتی ہے وہ ڈیر دو دسکوں میں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے چناؤں پرچار ہمیشہ یہ بشرہ ہے کہ اس میں جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ کالا دھن ہوتا ہے لوگ چندر کی ویڈم بنائی ہے کہ چندر اپیوے اور شنک لاپ کے لیے جنتہ اپنا ووٹ کا سوزا کر بیٹھتی ہے اس کے پیچھے مکھے کارن سماج میں گریبی اور سکشہ کی کمی ہے جہاں گریبی اور سکشہ کی کمی ہے وہیں اکثر راتوں رات ووٹوں کی قرید ہوتی ہے اور نیتا شنک لاپ پہنچا کر اور ووٹوں کا سوزا کرتے ہیں اسے روپنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سماج میں سکشہ اور سناو صدار کے اویان چلائے جانے چاہیے راجنیتی میں دل بدل کا ٹرینڈ راجنیتی کا پرانا اصول ہے اپنا کام بنتا بھلے پیچھے رہ جائے جنتہ راجنیتی میں ایک وقت تھا جب نیتاؤں کے لیے پارٹی بدلنا جیسے کپڑے بدلنا تھا لیکن دل بدل قانون بننے کے بعد پارٹی بدلنے کے چسکے میں تھوڑا کابو آیا ہے لیکن حالات اب بھی جسکتس ہیں دل بدل کے ماملے میں چھوٹا بڑا ہر نیتا ایک ہی چال چلتا ہے پارٹی سے ٹکٹ نہیں ملا تو دل بدل لو پارٹی نے فنڈ ریلیز نہیں کیا پارٹی چینج پارٹی پد اور سممان نہ دے تو دل بدل پارٹی نیتاؤں سے من موٹاب ہوا پارٹی پارٹی یعنی سہولیت میں کوئی کمی ہوئی نہیں کہ نیتا ترنت ڈل اور جھنڈا بدل کر جنتا کی سیوہ کا حوالہ دے کر دوسری پارٹی کا دامن تھام لیتے ہیں دیش کی راجنیتی اب سیوہ بھاؤنا والی نہیں رہی ہے جمانہ ایونٹ وینیجمنٹ کا ہو گیا ہے جس میں بہت سارے آئیے صدیقاری 35 سال 36 سال 38 نوکری کرنے کے بعد وہ پتہ نہیں کیا ان کو جاگتا ہے دل میں اپنا لاکھوں روپیہ خرج بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ دکھی ہو کر کے کہیں نردری چناؤں لڑ جاتے ہیں یا کسی دل بدل لیتے ہیں چناؤں میں والی سیما 40 لاکھ کی ہو مجھے لگتا نہیں کہ 50 کروڑ لیکن مجھے لگتا ہے جس پرکار کا ماحول ہے جس پرکار کی باتیں ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ پیسے کے قارن جیت کر کے آتے ہیں اور پیسہ کمانے کے لیے جیتنے کے لیے پرانی پارٹی کو دھوخہ دے کر دوسری پارٹی جوائن کرنے والے نیتاؤں کے لیے نئی پارٹی بھی پوری طرح مہربان ہو جاتی ہے اور اس کا تازہ ادھارن مدبردیش چناؤں میں ٹکٹ بھٹوارے میں دیکھنے کو ملا ہے کانگریس کی طرف سے چناؤی جنگ میں دل بدل کر پارٹی میں شامل ہوئے نیتاؤں کو سو فیزدی ترجیح دی گئی ہے کانگریس نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر آئے چھے نیتاؤں کو چناؤی میدان میں اتار دیا کانگریس کی طرف سے بی جے پی چھوڑ کر آئے گرجہ شنکر شرما کو ہوشنگ آباد سے ابھیمشرا کو سمریا سے دیپک جوشی کو کھاتے گاو سے امیت رائے کو نیواری سے بھاور سنگھ شیخاوت کو بدناور سے اور سمندر پٹیل کو جاوت سے ٹکٹ دیا گیا ہے ان میں سے ابھیمشرا اور امیت رائے دو ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کانگریس کے صدستہ بھی نہیں لی اور ٹکٹ مل گیا اور یہی وجہ ہے کہ مدبردیش میں لوکل اور پرانے کانگریسی نیتا پارٹی سے خفا ہیں اور کار کرتا اپنے نیتاؤں کے خاطر باغی ہو چلیں یہ نیرنے جنتا کرتی ہے اور جنتا جب تک اس پرکار کے لوگوں کو سبق نہیں سکھائے گی تب تک راجنتی میں چلتا رہے گا اس لئے ہم کو جنتا کو جاگرک کرنے کی جرورت ہے کہ جنتا ایسے سوارتھی لوگوں کو سبق سکھائے اور جو ایمانداری سے سیوہ کا کام کرتا ہے اس کا جنتا ساتھ دے راجنیتی ہمیشہ سے رہی ہے کہ آپ کس آئیڈیولوجی کی راجنیتی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ یا تو ایڈی کے ڈر سے کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی نے اپنا ایڈی کو الیکشن ڈپارٹمنٹ بنا لیا ہے جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی واشنگ مشین میں جا کے پاک ساف ہو جاتے ہیں تو یہ ڈر کے لے کر آنا اور اپنی آئیڈیولوجی سے چھوڑ کے چلے جانا تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی یہ کرتی آئے لیکن امید کرتی ہوں کہ آگر آپ آئیڈیولوجی کے ایساپ سے چناب لڑ رہے ہیں تو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ راج نیتاؤں سے جنتا کا وشواس اٹھتا جا رہا ہے اب راج نیتا وچار دھارہ کے پتی نہیں اپنے سوارتوں کو سمرپی تھے پہلے راج نیتا دیش پھر پدیش پھر اپنے شہر کے لیے چندیت ہوتا تھا اب وہ اپنے لیے پھر اپنے شہر کے لیے پھر پدیش کے لیے بھی صرف شبدوں میں یا دیش اور لوگ تنتر کے لیے خطرے میں پریوارواد کی پھانس پرانی کہاوت اور روایت رہی ہے کہ جو پتا وہی سنتان یعنی راجہ کا پتر راجہ اور ملہ کا بیٹا ملہ لیکن وقت اور دنیا کے بدلتی گتی نے سب کو سب کچھ کرنے کا حق دے دیا ہے مگر بابجود اس کے راج نیتی میں پریوارواد کا بول بالا ہے راجوارے اور ریاست سے محروم راجہ راج نیتی میں آئے تو یہاں بھی راج کمار کو گدی سوپ گئے بڑے بڑے آندولوں نے نیدیش کو بڑے لیڈر دیئے جو زمین سے جڑے بھی رہے مضبوط پارٹیاں بنائی سیاست کی اُچھائیوں پر پہنچے لیکن بات جب پارٹی کی کمان کسی اور کو سوپ نہیں کیائی تو انہیں اپنے بچے ہی نظر آئے آج کے راجنیتی میں پارٹی کوئی بھی ہو نیتا پتر ہی اپنے پتا کی ویراست کو سمحلنے کی کوشش مجھوٹے ہیں اور ستہ کی کمائی اور ملائی دونوں پر پریوار کا حق بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اس سمیں دو بڑے گھٹ بندن ہیں پہلا انڈیا اور دوسرا انڈیا گھٹ بندن اس نئے گھٹ بندن کے 28 گھٹک دل ہیں جن میں سے زیادہ تر کشیتری یہ دل ہیں اور یہ بھی سچائی ہے کہ زیادہ تر کشیتری یہ دلوں کا پرتنی دلتو ایک ہی پریوار کا صدس کر رہے ہیں بھارتی راجڈیت میں چھیتری پارٹیوں کی بھومی کا بہت اہم مانی جاتی ہے جو اس راج کے وشیش مددوں کو کیندر تک پہنچانے کا کام کرتی ہے ان چھیتری دلوں کے نیتاؤں کو اس راج کی جنتا ہی چن کر ویرہان سبا تک بھیجتی ہے ایسے میں چھیتری پارٹیوں کو ختم کرنے کی بات کرنا سوس لوگتندر کے لحاظ سے کسی بھی طریقے سے اچت نہیں لگتی وہ بھی ایسے حالات میں جب بی جے پی نے کئی کشیتری دلوں کے ساتھ گھٹ بندن کیا ہوا ہے اس سمیں انڈیا کے پالے میں کل ارتیس دل ہیں جن میں سے زیادہ تر کشیتری دل ہیں اور ان کشیتری پارٹیوں میں بھی خوب پریواروات دکھتا ہے اس سمیں انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ کل اٹھائیس دل ہیں ان میں ممتہ بنرجوی کے ٹی ایمزی لالو یادف کی آرزو ایڈی اکھلیش یادف کی سماجوادی پارٹی وہی دوسری طرف انڈیا میں بھی کشیتری دل شامل ہیں جن میں چراغ پاسوان کی پارٹی جیتن رام مانجھے کی پارٹی ہم اوپی راجبھر کی سوہیل دیب بھارتی استماج پارٹی سنجے نشات کی نشاد پارٹی کے علاوہ انپریہ پٹیل کی اپنا دل سونے لال کے ساتھ اجیت پاوار کی ان سی پی بھی انڈیا کا حصہ ہے ایسے میں جب پی جے پی خود کشیتری دلوں کے ساتھ گھٹبندن کیے ہوئے ہیں اور ان دلوں کا پریواروات کسی سے چھپا نہیں ہیں تب کشیتری پارٹیوں کو ختم کرنے کے بعد کہاں تک جائز مانی جا سکتی ہے راجنیتی میں پریواروات کو لے کر بی جے پی مکھر رہی ہے اسی سال پندرہ آگست پر پی ایم موڈی نے لال کلے کی پراشیر سے پریواروات پر تیکھا حملہ کیا تھا اور کشیتری پارٹیوں پر نشانہ سادھا تھا ہمارے دیش کو نوچ لیا ہے پریواروات نے اس پریواروات نے جیت پریواروات نے دیش کو جس پرکار جے جکڑ کے رکھا ہے اس نے دیش کے لوگوں کے حق چھنا ہے لالو یادف کی آر جے ڈی ہو یا پھر مولائم سنگھ یادف کی سماجوادی پارٹی کانگریس یا پھر لوگ جنشکتی پارٹی یہاں پریواروات ساف دکھائی دیتا ہے لیکن پریواروات کے داگ سے بی جے پی بھی اچھو تھی نہیں یو پی بی جے پی میں ہی پریوار کی راجنیتی کے 32 بڑے نام ہیں ان میں سات منتری ہیں اور چودہ ویدھائک بھی ہیں رکشا منتری اور سانسد راجنات سنگھ کے بیٹے پنکت سنگھ نوائیڈا سے ویدھائک ہیں ایٹا سے سانسد راجویر سنگھ کے بیٹے سندیب سنگھ یو پی میں بیسک شکشا منتری ہیں وہیں سلطان پور سے سانسد مینکا گاندھی کے بیٹے ورور گاندھی پیلی بھید سے سانسد ہیں بدائیو سے سانسد سنگمترا موریا کے پتا سوامی پرساد موریا پورو منتری رہے ہیں کیندری منتری کوشل کشور کی پتنی لخنو کے ملیہ آباد سے ویدھائک ہیں کیسر گنگ سے سانسد برج بھوشن شرن سنگھ کی بیٹے پرتیق بھوشن گونڈا سے ویدھائک ہیں گونڈا کے سانسد کیرتی وردھن سنگھ کے پتا آنند سنگھ پورو سانسد رہے ہیں ماتھورا سے سانسد ہیما مالنی کے پتی دھرمیندر پورو سانسد رہے ہیں جبکہ بیٹے سنی دیول گردازپور سے سانسد ہیں سندھ کبیر نگر سے پربیر نشاد سانسد ہیں ان کے پتا سنجے نشاد یوپی سرکار میں منتری ہیں یعنی ہر دل راجلیتی کو شدت سے نبھا رہا ہے پریوار کا ویروت بھی کر رہا ہے اور پریوار واد کو پال بھی رہا ہے